سلام لیکم ایوریون امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں بہت ہی مزیدار جھٹ پٹ چکن جل فریزی کی ریسیپی اس کو بہت ہی جلدی بنایا جا سکتا ہے چکن کو میں نے آلریڈی بوائل کر لیا اور میں نے بونلیس کی بجائے تھوڑا سا بون والا چکن لیا ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہے سٹاک اس میں ڈالوں گی میں تاکہ جو ہے وہ جوس جو ہے اس میں انٹیکٹ رہے ایک کپ کی قریب ہمیں چاہیے اس میں کیچپ آدھا کپ کی قریب ہمیں چاہیے آئل اسے کے ساتھ ہمیں چاہیے دو ادھا شملا مرچ لمبی کاٹ لیا میں نے ساری سبزیاں ایک ہی شیپ میں دو ادھا کی قریب بڑے ٹیماتر لیا میں نے دو ادھا پیاز لیا ہے اب اس میں جو مسالے جائیں گے اس میں جائے گا حضب زائی کا نمک آدھا ٹی سپون خلدی ایک ٹی سپون کی قریب لال مرچ ایک ٹی سپون کی قریب سکھا دھنیا گرم مسالہ ایک ٹی سپون آف ٹی سپون کی قریب کارلی مرچ یہ دڑا مرچ لیا ہے تقریباً میں نے آدھا ٹی سپون ایک ٹی سپون کی قریب جو ہے یہ میں نے جولین ادھرک کاٹ لیا ہے ایک ٹی سپون کی قریب جنجر جائے گی اور کچھ اس میں ہری مرچ جائے گی آئے دیکھتے ہیں اس کو کیسے بنایا جاتا ہے سب سے پہلے ہم اپنی wok کے اندر oil add کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے لیسن لیسن کو ہلکا سا سورتے کریں گے اس کے ساتھ میں اس میں add کری ہوں chicken اس کے ساتھ پھرائے ہونے دیں گے لیسن کے ساتھ اس کو ہم دو منٹ کے لئے cover کر دیں گے chicken جو ہے وہ ہماری پھرائے ہو رہی ہے اس کے ساتھ میں اس میں کچھ مسالے ایڈ کری ہوں گرم مسالہ کالی مرچ ڈاماک خلدی یہ سب چیزیں جو میں نے آپ کو یہ میں اس کے ساتھ ایڈ کر دوں گی یہ درفل مرچ بھی ایڈ کری ہوں سبیمان 1 ڈیبل سپون کی قریب chicken ہمارا فرائے ہو جکے اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاز لمبی لمبی کارٹی لیتھی ہم نے پیاز کو تھوڑا سا سوٹے ہونے دیتے ہیں chicken کے ساتھ میں ایڈ کری ہوں شمزہ مل اور سیماتر ہم اسے کری کے ساتھ فرائے کریں گے ہماری مجھے دار chicken جل فریزی ریڈی ہے اس کو آپ روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور چابلوں کے ساتھ بھی پیش کر سکتے ہیں میں نے اس کو وائٹ رائز کے ساتھ سرف کیا ہے جس کو گرم گرم پیش کریں انجوائے کریں اور میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی